موسیقی 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 میں اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ یہ بھی کریں گے جو ہمارے جو ہے دکاندار ہیں یا جو باقی لوگ ہیں آرتی ہیں یا جو بلیک میلنگ کر رہے ہیں زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کا کلہ کاما کیا جائے ان سے سختی سے نبڑا جائے گا ان سے سختانی حال سے نبڑا جائے گا اور عوام کو ہر چیز ان کے دستر سک ان کے جتنی ممکن سستی ہوئے گی سستی کر کے دیں گے انشاءاللہ سر اس کے ساتھ ساتھ چیک بھی باقاعدہ موجود ہے انتظامیہ کا چیک موجود ہے اس کے علاوہ جو ٹائگر فورس کا چیک بھی موجود ہے جو ٹائگر فورس کے ذریعے یا انتظامیہ کے ذریعے جو شکایات آپ تک پہنچی ہیں ان کا صدباب کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی کیا لائق عمل اپنایا گیا اس میں جو انہیں جی ابھی تک کل میٹنگ کریں گے ٹائگر فورس سے ان سے دیکھیں گے کیا ان کے شکاہ لیکن ہے کہ آن جنرل پبلک سے میں نے جو پوچھا ہے جو ہمارے دوست ہیں یہاں پہ جو ہلکے میں عباب ہیں ان سے جو پوچھا ہے تو یہاں پہ کوئی ایسے پینک والے چیز نہیں ہے ہاں البتہ کچھ سبزیوں کے چکیتے آئی ہیں کچھ جو ہے نا فروٹ کی سبزیں ایسی چکیتے آئی ہیں لیکن وہ صرف کر رہے ہیں آڑتی ازاد کر رہے ہیں جن کے لیے ہم انشاءاللہ تو ان سے پہلے بداقلت کرنے کے بعد اگر نہیں سمجھتے تو پھر ان کو قانون کے تارے میں لاتے ہوئے سمجھایا جائے گا کہ وہ عمام کے ساتھ زیادتی نہ کریں پورا جو ہے ایسی صاحب ہمارے چونیاں ہیں کسور ہیں پتوکی ہیں سب چاکو چا بند ہیں سب اپنی برپور کوشش کر رہے ہیں دن رات کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ اسٹیبلش کر کے دکھائیں گے کہ ہر چیز وافر ہے اور وہ گورنمنٹ کے ریٹ کے مطبق بکھے گی کیا ایسا کوئی پولیسی نہیں بنائی جا سکتی جس کے ذریعے جو عام مارکیٹ ہے وہاں تک بھی جو جو گورنمنٹ کے ریٹ سے ان کو اپلائی کرتے ہوئے عوام کو سہولت دی جا سکی جی بلکل میں نے پہلے ارز کی ہے آپ نے شاید بہت دکھول نہیں کیا میں نے پہلے ارز کی ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کر کے دکانداروں سے آرتیوں سے مذاکرات کر کے تو انشاءاللہ انشور کرائیں گے کہ جو ہے نا یہ سب بزار میں نہ بکھے یہ ہر چیز دکان پہ جہاں جہاں پہ ملتی ہے تو اس ریٹ پہ ملے جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس میں ہم انشور کرائیں گے اگر جو لوگ بلیک مارٹنگ کریں گے زخیرہ اندوزی کریں گے تو ان کے ساتھ قانونی کاروائی ہوئے گی آپ خود یہاں کے نیٹیو ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو چھانگا منگا روڑے اور اس کے علاوہ کھڑیاں روڑے وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی پلان زیرے گورو جی میں انشاءاللہ آپ کو پندہ بیس دن میں خوشکبری دوں گا خوشکبری زبانی کلا میں نہیں ٹینڈر کے شروع میں جب حوال میں خشتیار آ جائے گا تو آپ کا جو چھانگا مانگا روڑ ہے یہ دور ہویا انشاءاللہ اس کا جو ہے نا اگلے دس پاندر میں ٹینڈر ہو جائے گا اس کا آپ کا کھڑیاں اور سڑک ہے اس کے لیے رپیر کا کام تو بھی ہو رہا ہے اس کا شروع کرانے لگے ہیں لیکن میرے یہ بھی کوشش ہے کہ اس کا پوری ریابیلٹیشن کی جائے اور نئے سرے سے اس کو کارپٹ سڑک بنایا جائے جی بہت شکریہ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ سبائی وزیر سردار محمد عاصف نگئی صاحب جو کہ معاصلات کے منیسٹر ہیں پنجاب کے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے لگائے جانے والے سہولت بزار میں چیزیں موجود ہیں اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ شکایت سیل پر بھی اپنی شکایت نوٹ کروائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو آہ زہیرہ اندوز ان کے خلاف بھی جو ہے وہ سخت کاروائی کی جائے گی تاکہ عوام کو سہولت دی جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی ایک اندیہ دیا گیا ہے کہ جلد شانگا مانگا روڑ کو شروع کیا جائے گا اور اسے دو رویا سڑک کی صورت میں مکمل کیا جائے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامرہ نشرف کو اجازت دیں جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ